یہ سکرپٹس پراجیکٹس پلیز فلم یا جو بھی سبجیکٹ میٹر ہے آپ کا یہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس میں کون زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ گاندی جی پر فلم بنا رہے ہیں تو یقیناً اس میں کیاریکٹر کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ ساتھ لینگویج ان کا جملہ جو سٹرکچر ہے ان کے جملے کا وہ سب امپورٹنٹ ہو جائے گا تو اس میں آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں رائٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے ہسٹورین زیادہ امپورٹنٹ ہے ایکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے سیٹ ڈیزائنر زیادہ امپورٹنٹ ہے جس نے وہ سارا سیٹ کریٹ کیا ہے جو وہ ٹائم آمبیانس کریٹ کیا ہے it's all it's a very unnecessary discussion سبجیکٹ میٹر خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس وقت کون امپورٹنٹ ہے کچھ سکرپٹس ایسے اگر منزوم سکرپٹ لکھا گیا ہے مثلا اگر آپ شیکسپیر کر رہے ہیں which has now become a classic اور جو ایک خاص میٹر میں اور ریدم میں اور منزوم لکھا گیا ہے آپ اس میں اب ایکٹر اپنا انپورٹ کیسے ڈال سکتا اس میں ڈالی نہیں سکتا وہ بیٹ سے ردیف سے کافیے سے باؤنڈ ہے اس نے اسی میٹر میں بولنا ہے جس میٹر میں وہ لکھا گیا ہے اس میں ایکٹر کا انپورٹ کہاں سے آیا ہاں وہ اس کو innovate character کو کیسے کر سکتا ہے وہ اس کو پانچ الگ طریقے سے بیان کر سکتا ہے اس کے پانچ الگ لہجے ہو سکتے ہیں پانچ الگ moods ہو سکتے ہیں مستین یہ بہت debate ہوئی تھی کہ جب رومیہ ان جولیت فلم انہوں نے نئے انداز میں بنائی بڑا debate دنیا میں کہ برباد کر دیا فلانہ کر دیا کیوں اسی سکرپٹ کو as it is without changing one word verbatum director کا ایک different perspective تھا اس نے ایک بالکل الگ طریقے سے اس کو interpret کیا کہ اگر آج کے وقت میں ہو تو اس کی کیا کہانی بنتی ہے یا اس کا کیا اظہار بنے گا وہی exact جملے جو کسی theater play میں کسی اور طریقے سے پرانی فلموں میں کسی اور طریقے سے ادا کیے گئے تھے وہ بلکہ کسی اور طریقے سے ادا کیے گئے ہیں who is more important obviously the script is interpretation یہاں پہ director کی اپنی کچھ interesting interpretation تھی کچھ different تھی it was interesting to watch actors نے بہت اچھا کیا اس کو اتنے منظوم حصوں کو اتنا realistically بولنا مشکل کام ہے but they did it وہ ایک interesting چیز تھی تو یہ یہ subject matter خود decide کرتا ہے کہ مجھے بیان کرنے کے لئے اس وقت کیا چیز زیادہ important ہے مثلا اشواق صاحب کے کچھ پلیس کچھ اس انداز سے لکھے گئے ہیں کہ اگر آپ ان کا ایک جملہ ادھر کا ادھر کر دیں گے تو اس کا توازن بگڑ جائے گا جس ریدم سے وہ سین دکھا گیا ہے وہ خراب ہو جائے گا لیکن on the other hand کچھ فلمز ایسی دیکھ رہے ہوں گے جو بڑی پاپیلر ہو رہی ہیں تارے زمین پر ایک فلم ہے اس میں بہت ساری چیزیں مجھے improvised لگتی ہیں 3D ایڈیٹس improvised لگتی ہیں کیونکہ اس کیاریکٹر کیا کرنے کے لیے وہ ضروری تھی سکرپ میں نہیں ہوں گی سکرین پلی میں نہیں لکھی ہوں گی جب ایکٹر انہیں پرفارم کر رہا تھا جب ایکٹر نے اس شخص کو جو بھی وہ پلی کر رہا ہے مثلا آمیر خان I think is the easiest example جو کیاریکٹر وہ پلی کر رہا ہے اس کی ایج کو جب اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے تو اس کو لگا کہ اس ایج میں اس کیاریکٹر کو یہ کرنا چاہیے تو اس نے وہ سپونٹینیوس لی کر لیا وہ سکرپ میں بھی نہیں تھا سکرن پلی میں بھی نہیں تھا دریکٹر نے بھی نہیں اس کو کہا مگر it came naturally to the actor and it was very convincing if it is convincing for the character if it gets the emotion across to you the way it is intended then does it matter who was more important who was not at the end of the day were you convinced that is the most important thing تو کبھی کبھی الگ الگ projects الگ الگ چیزوں کے اوپر focus کر رہا ہوتے ہیں ایک فلم آئی ہے ابھی بہت دیکھی ہے یونگسٹرز نے اور وہ ایک بہت کل فور وٹیور ریزن آئی تھوڑت وزیری وائلنٹ لیکن وہ بہت پاپیلر ہوئی ہے اب اس میں جس طرح کی ریلسٹک ایکٹنگ ہوئی ہے ایم شور بہت کچھ ایکٹرز نے اپنی طرف سے بولا ہے بہت کچھ اپنی طرف سے کیا ہے سائیکل کا مٹیئر لے کے آئے ہیں سائیکل کا پائپ نہیں بلتا ہے سائیکل کا پائپ کمجھل ہو تھا اور فٹ کے فلاور ہو جائے گا فٹ کے فلاور ہو جائے گا ہم کبھی کبھی اپنی ڈریکٹرز کے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں مطلب میں سے مراد میرا کردار یہ کام کیوں کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی عورت یہ کام کرے گی یا وہ ایسے اٹھے بیٹھے گی مجھے نہیں لگتا اب سکرپٹ میں لکھا ہوا ہے لیکن جب وہ پرفارمنس شروع ہوئی جب میں نے اس کیاریکٹر کو اون کر لیا ایکٹنگ کی سب سے انٹریسٹنگ بات مزے کی بات یہ ہے جو اکثر انڈیویجولیسٹک آرٹسٹس کو انڈیویجولیسٹک سے میری مراد ہے جو اکیلے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں جن کا اپنا ذاتی ایکسپریشن ہوتا ہے لائک رائٹرز ان کو اس میں پروبلم اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پروسیس کے دوران جو چینجز انڈیویجولز کے اندر آتے ہیں انٹریکشن، ٹیم ورک مثلا میں نے کچھ کیا جو لکھا ہوا تھا لیکن دوسرے اداکار نے اسے جس طرح رسپانڈ کیا میرا رسپانس بدل گیا یہ سارے چینجز ایک سرٹن پرامیٹرز اور باؤنریز کے اندر پرمیسبل ہیں ایکٹنگ میں ہونے چاہیے سمٹائمز دے امپروف دے سکرپٹ سمٹائمز دے امپروف دے اکٹرز لیکن اور کاریکٹرز اور کاریکٹریزیشن لیکن یہ ایک یہ ایک انسید انڈرسٹیننگ ہوتی ہے between the team of people working جس میں ہیڈ اپر کپٹن اور فائنل دیسیون میکر is the director بکس ہیڈ ایڈ 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 وہ اوپر سے دیکھ سکتا ہے سارا کچھ میں صرف اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہوں یا میں صرف اس پارٹ کو دیکھ سکتی ہوں جس میں میں اور یہ دوسرا ایکٹر ہیں لیکن director سب کچھ دیکھ رہا ہے پیچھے سے کس تینا ڈیویلپمنٹ ہوتی آئی ہے پیچھے میرا ایکسپریشن کیا تھا کیا وہ اس سے میچ کرے گا کیا وہ انٹینسٹی نکل کر آ رہی ہے کیا اس وقت مدہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ یہ سب ہونا چاہیے نہیں ہے ایمپورٹنٹ گزارو یہ سارا کچھ ایک ٹیم آپس میں ڈیسائیڈ کرتی ہے جس کا حصہ رائٹر بھی ہوتا ہے جس کا حصہ سکرپٹ بھی ہوتا ہے یہ ایک انسید کوڈ ہوتا ہے ہمارے ہمارے اندر ہماری ٹیم کے اندر لیکن فائنل دیسیزن میکر ڈیریکٹر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا جو میں نے ایمپوروائز کیا ہے جو سکرپٹ کہہ رہا ہے جو بھی چیز ہے وہ اس کے ویژن کے حساب سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے سکرپٹ کے اوپر جو جھگڑا ہے اگر آپ ٹیلی ویژن اور فلم کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ویژیوال میڈیوم ہے آئی ٹھیک بہت زیادہ نہیں تو 50 to 60% آتے ہی آتے ہیں کیونکہ جو لکھا گیا ہے وہ ویژیوالی کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا یہ ایک بہت ڈیفکل ٹاسک ہے تو اس میں شاید مانتے ہوں گے کچھ رائٹرز برا مجھے نہیں پتا کیوں لیکن یقیناً جب لفظ ویژیوال بنے گا تو اس میں کچھ فرق تو آئے گا مثلاً لائف آف پائے دیکھی ہوگی جن لوگ نے نوول پڑھا ہے اور جن لوگ نے فلم دیکھی ہے سب نے کہا جی وہ نوول کے برابر فلم نہیں ہے obviously نہیں ہے کیونکہ نوول میں اتنا انٹرنل ڈائلوگ اس کو ویژیوال میں دکھاؤں کیسے کیسے دکھاؤں نہیں دکھا سکتے لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انگلی نے یہ decide کر لیا تھا کہ میں نے یہ کہانی اتنا اتنا کینوز ہے میرے پاس نوول کا یہ چل رہا ہے میں نے یہاں سے کہانی پکڑنی ہے اور اس کو یہاں تک لے کے جانا ہے تو اس نے جب یہاں سے کہانی پکڑی اور اس نے جو اینگل کہانی کا پکڑا اس نے جو میتھرڈ سوچا یا جو اس نے ٹیکنیک سوچی جو اس نے پیرایا سوچا کہ میں اس میں سناوں گا یہ کہانی وہ ہی فالوڈ تھرہو بریلیانٹلی وہ سے جب شروع سے پکڑی وہ آخر تک اس کو لے گیا اسی لیول پہ جنرالی افیار 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 وہ کئی بیچ میں وہ اکسر ہم لوس کر دیتے لیکن that is what he did successfully and that was very clear in the film کہ this is how he wanted to tell his story whether you agree with it or not is besides the point تو اور ریٹر افیار ہو جائے گی یہ تو سب میرے جو ساری ڈسکرپشن اور یہ تھا وہ سب تو اس میں سے غائب ہو گیا اور پس نہیں غائب ہو گیا اور یہ ڈیریکٹر کا پراغٹیف تھا کہ وہ اسی طرح انتہانی سنانا چاہتا تھا اس کو افران خان کس طرح اپنی جملے کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے وہ اپنا کیاریکٹر کس طرح بنانا چاہتا ہے وہ بالکل اچھی طرح سوچ کر آسکتا ہے گھر سے وہ ڈیریکٹر سے ڈسکس کر سکتا ہے ہو سکتا ہے سین کرنے کے بعد ڈیریکٹر اسے جاتے ہیں تو پوستکار یا تصویر ہیں جما کرتے ہیں پر ماما جی ماما جی سوینگ پوز جما کرتے تھے سو ارفان میل ہفتو دو 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 اینگلی اس آسکن ہم بکر بکر ایک میرے ساتھ ایک انسیدنٹ بہت خصا آیا تھا بہت خصا آیا تھا مجھے سمجھ نیا رہا تھا میں کیا چیز کھینچ کے یا تو اپنے اوپر ماروں یا میں اپنے ڈریکٹر کو ماروں یا میں پوری ٹیم کو ماروں ہمیں تھیاٹر کر رہے تھے کیسے بتائیں جیون and it was improvised first ہم تین لڑکیاں تھے اور ہم تینوں کو ایک ایک character دیا گیا اور کہا کہ آپ اس کو improvise کریں ایک کہانی کی ایک outline انسی ہمارے پاس تھی کہ یہ کہانی ہوں کی اور اس میں یہ تین لڑکیاں ہیں ان کے characters آپ develop کریں وہ character میں نے جس ترہا improvise کیا جو میں نے اپنے character کی story بنائی again another example کہ کہ کہاں actors کا input آتا ہے now you see when mediums techniques evolve they become very interesting also in many ways theater کے بہت سارے actors formal writers نہیں ہوتے لیکن جب وہ کہانی improvise کر رہے ہوتے تو وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر اپنا input اس طرح ڈال رہے ہوتے creative input ڈال رہے ہوتے perspectives ڈال رہے ہوتے ideas ڈال رہے ہوتے جو کہ writer بعد میں formalize کر سکتا تو اب یہ بحث آپ کیسے کریں گے اس میں کون زیادہ important تھا تو خیر other than that example میں نے جس طرح اس character کو develop کیا میرے director کو وہ کہانی بہر اچھی لگی مگر اس نے کہا کہ نہیں اس character کو اس طرح play کرو اس کو اس طرح play کرو میں نے ان سے کافی در بحث کی لیکن انہوں نے کہ نہیں اس کو میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح play کریں it's predictable جس طرح آپ play کر رہی ہیں وہ predictable ہے I don't want it to be predictable it's obvious the way you are playing it is obvious and I don't want it to be obvious okay ہم نے پورا مہینہ اس طرح rehearsal کی جس طرح ہمارے director نے مجھے کہا یا جو ان کا perspective تھا of this character ہم عام طور پہ as a practice اپنی opening night سے پہلے تین shows کرتے ہیں جو ہماری final rehearsals ہوتی ہم انہیں performances کی طرح کرتے ہیں and we invite people اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں families آتی ہیں جو journalist دوست ہیں وہ آتی ہیں film دوست ہیں وہ آتی ہیں actors آتی ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ crash us مطلب جو بالکل true opinions ہیں وہ بتاؤ even though the play is ready مطلب there's not very much we can change but ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو بھی تمہار opinion بتاؤ تو جب ہمارے دوستوں نے دیکھا تو زیادہ تر دوستوں کا خیال تھا جو میرا تھا اس character کے بارے میں کہ نہیں it's getting lost with the way she's playing it so most of the people didn't understand ان کہ اچھا اچھا that was misleading تو finally یہ decide وا ایک رات پہلے کل اگلے دن رات کو میری پرورمانس ہے my director says سکتا ہو گیا ہم سب کو بکرز جس نے کبھی theater کیا ہے یا دیکھا ہے اس کو اندازہ ہے کہ ایک مہینے کی لرننگ کو unlearn کرنا کتنا مشکل کام ہے ایک مہینے کی لرننگ کو unlearn کرنا بہت مشکل کام ہے وہ آپ کے subconscious میں چلی جاتی ہے آپ کی body language آپ بات کرنے کا طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سب آپ سوچ نہیں رہے ہوتے پھر اس کے بارے میں وہ اٹھو پہ ہوتا ہے اور ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ ہم تینوں اتفاق سے تھانک گوڈ we were actors جن کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی بھی آدت تو we were like is he serious اور یہ مامو تو نہیں بنا رہا بکر it was unimaginable مگر that is what the director thought at that time and we as a team decided کہ we will go for it now that was totally میرا ek zaati فیصلہ تھا بہیسیت ایک actor کے کہ میں یہ رسک لینا چاہتی ہوں یا نہیں میرا بس دو options تھے یا تو میں یہ رسک لیتی کہ میں اپنا character ایک دو راتوں کے لیے compromise کرتی کمزور ہوتا لیکن کہانی کا perspective correct ہو جاتا اس کی energy correct ہو جاتی اور وہ بہتر طریقے سے audience تک پہنچتی یا میں یہ سوچتی کہ sorry boss تم نے مجھے ایک مہین رہسل کرائی ہے I can't change it this quickly میں آئی whatever you were watching at you looking at all the rehearsals you were watching me now I don't want to change it یہ بلکل ہو سکتا تھا اور دونوں طریقے سے شاید صحیح ہوتا میں نے decide kia we'll go for it مگر acting کا جو problem میں پہلے بتا چکی ہوں جو اس کا advantage بھی ہے it's not an individualistic art میری cues کے اوپر دوسروں کے reflexes set تھے یعنی اگر میں اپنے بولنے کا لہجہ تبدیل کر لوں گی تو اس کا کیوں تبدیل ہو جائے گا اس اس سارے میں صرف میں تبدیل نہیں ہونا تھا ان دونوں actors نے struggle کر نا تھا throughout the play that day کہ وہ میرے cues کے ساتھ کیسے adjust کریں گے changed version of my character کے ساتھ کیسے adjust کریں گے so that is when your individual perspective of why you have become an actor comes into play اسی جو میں شروع میں بات کئی تھی کہ you have to decide what you want to do is this about being my expression is this some sort of mild narcissism come look at me this is what I do so well may panch آواز nikaal sakta hon may aart chalo se chal sakta hon ya hey come here I want to tell your story اور اس کہانی میں ایک character یہ بھی ہے یہ بہت different point of views ہیں and they define the kind of actor that you will become تو میں نے کہ do you guys want to take that risk they said yes we changed it we went with the version that i had improvised luckily because improvisation بھی longba process hota to kaafi din wo bhi rehearse kia gya tha hum ne us raat ko dubara poori dress rehearsal ki do ghande ka play perform karne ke baat joh my final rehearsal ti hum ne poori dress rehearsal dubara ki and I changed my version so I get only one rehearsal to do this next day hum performance lekin again not because I was able to change it very well but also because baqi dono actors ne bhi us ko usi khush asloobie ke saath khush dili ke saath adjust kia so it is not an individual expression at any point of time agar aapki solo performance bhi hai agar aap aap actor bhi hai jose apni kuch boli chala jara hai tab bhi you are not alone it is not a solo expression it is you cannot make an impact without engaging the audience us waq the audience is another actor your props are your actors sirf insaan ke saath reciprocate nahi karna aapne aapne props ke saath bhi reciprocate karna hai costume ke saath bhi reciprocate karna hai jis floor ke upar aap perform karna hai joh aapka stage hai joh theater ka floor hai us ke saath bhi aapne reciprocate karna hai us ki energy ko bhi reciprocate karna hai toh it's a very very engaging job being an actor it is not about what I can do well it is about what I can create doing what I do well so they they are different point of views of course towards acting and this is just mine and this is how I see my job or my ability to be able to look at people be different people think like different people this is how I see it